اے گائی صلی اللہ ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو پسو کہ آپ کا آپ نے میرے جتنے بھی بنائے ہوئے کمپیوٹر ٹیٹوریلز ہیں سبھی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہوگا اور کل کا کمپیوٹر کا ٹیٹوریل بھی آپ نے بہت اچھے سے انجوائے کیا ہوگا تو جی چلیے دیکھتے ہیں کل ہم نے ایک ہم ہاں اٹلوک میں چلتے ہیں تو ہم نے کھولا سسٹم اور ہم نے سسٹم کھلنے کے بعد ونڈو آر کر کے یہاں او یو ٹی ایل او او کے جو ہے لکھا میں نے اور انٹر کیا ہے اور کل ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کو طرف چلتے ہیں آج ہاں تو اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے کل کیا تھا تو ہم پہلے ہم رن ڈائیلوگ میں آؤٹلوک لکھتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور ٹائٹل چلیے جی اب ہم نے پہلے تو کیا کیا تھا ہمارا ریپلائی سینڈ ہوا تھا یا نہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم فولڈر ٹیپ میں فولڈر ٹیپ میں ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ریپلائی جو ہم نے کل کیا تھا وہ سینڈ ہوا ہے بعد میں دیکھیں گے کسی کا ریپلائی آیا ہے یا نہیں پہلے سینڈ ہوا ہے کہ نہیں تو کنٹرول وائی کرتے ہیں فولڈر ٹیپ میں جانے کے لیے کنٹرول وائی ایسے میں اور ایس پریس کر کے اور ڈاؤن ایروں سے دونوں سے سینڈ آئیٹمز پہ جا سکتی ہوں یا سینڈ میل سینڈ میل پہ جاتی ہوں انٹر کرتی ہوں اور کنٹرول ہوم کرتی ہوں اور یہاں پر میں دیکھتی ہوں کی کیا کنڈیشن ہے تو میں نے جیسے کنٹرول ہوم کیا ہے ڈاؤنے رو کیا تو یہاں پر آ رہا ہے ہم نے پہلے یہ ٹو میسجز سینڈ کیا تھا اب ریپلائی اس کا ادھر سے آئے گا ہم نے ٹو سینڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے سینڈ کیا تھا تو ہم نے کیا تو دیکھے یہ کیا رہا ہے جیسے کنٹرول ہوم کر کے ہم نے کنٹرول ہوم کیا تو آ رہا ہے یہ ایزی کمپیوٹر 2021 at gmail.com والا میسج جو ہے ہم نے انٹر کیا انٹر کر کے ہم نے ڈاؤن ایروں سے دیکھا تو سینڈ دکھا رہا ہے یہ دیکھا رہا ہے ڈاؤن ایروں سے سینڈ دکھا رہا ہے تو ایزی کمپیوٹر 2021 at gmail.com یہ جتنے لوگوں کے پاس email id جو اس سے جوڑے ہوئے ہیں اس پر جو کل میں نے ٹو میسج لکھا تھا وہ میری طرح سے سینڈ ہو گیا ہے اہنا یہ email پر اور اگر مان لیجے سینڈ نہیں آتا تو کیا آتا ہے address couldn't be found کیا آتا ہے your message has your message has your message has not been sent یا آتا address couldn't be found یا آتا ٹھیک ہے تو میں نے ڈاؤن اب میرا message send ہو چکا ہے مجھے کوئی reply آیا ہے تو چلتے ہیں چیک کرنے اور اب ہم چلتے ہیں یہاں سے ہم control y کرتے ہیں پھر سے control y کر کے پھر ہم آتے ہیں inbox میں i سے بھی آ سکتے ہیں down arrow سے بھی آ سکتے ہیں تو ان باکس پر یا ہم آئی سے یہ ڈاؤن ایرز آ کے ہم پر enter کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے تا کولائپس ہوگا تو کیا کریں گے once write arrow پھر down arrow کریں گے تو ان باکس پر enter اب ہم دیکھتے ہیں تو control home کیا ہے ہم نے اور جیسے ہم نے down arrow کیا تو یہاں پر info info.radha.gmail.com info.radha.gmail.com ان کا ایک message پڑا ہے یعنی ڈی نے ایک reply دیا ہے مجھے اور میں نے اس پر enter کیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ میں نے الگ سے کر دیا ہے ورنہ تو مجھے جو reply آئیں گے وہ ایزی کمپیوٹر سے آئے گا کیونکہ یہی ایمیل پہ میں نے بھیجا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے cc میں ایک ایمیل آئی ڈی رکھی تھی ہماری رادہ دیدی کی تو انہوں نے مجھے reply کر دیا ہے دیدی کو میں نے cc میں رکھا تھا تو انہوں نے مجھے reply کیا ہے اب دیکھتے ہوں کیا کہتی ہیں تو ہم enter کیا ہے اور enter کرنے کے بعد پہلے تو جو ہیں میں نے اسے control home کیا پھر ڈاؤنلیس تو لکھتی ہیں ہائی بوشرا ہائی بوشرا لکھنے کے بعد پھر دو لائن کے بعد لکھتی ہیں ایک ارکہ thy کہ ہے dear tier you should be ligger here you should be caring for your health favourite is caring for you health because it's first priority for us if you will be if you will be healthy so you can stay safe and healthy both and we will take we will we will take enjoy کہ لکھتے ہیں we will take کہ لکھ رہی ہیں ہاں لکھیں گے we will take enjoy یا sorry we will take نہیں ہے we will be enjoy sorry کہ لکھیں گے we will be enjoy کہ لکھیں گے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے ہائی بشرا دو لائن بلینک چھوڑی ہیں اوپر اس کے بعد لکھا ہے کہ you should be caring for your health because if you will be healthy so you can stay healthy and safe you can stay healthy and safe both so ہاں 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 پہ لکھا ہے so کاما کر کے لکھا ہے ہاں لکھا ہے میں ہم نے کاما کرنے کے بات you should be take rest یہاں لکھا ہے you should be take rest if you will be healthy پھر لکھا ہے دو لائن کر لکھا ہے if you if you be healthy so we will we all we will all enjoy we will all enjoy تو first اس سے اوپر لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ you should be take rest تو یہ لکھا ہے اور پھر دو لائن کر کے بلین چھوڑا میں نے پھر سے لکھا ہے we are waiting for your computer class because after لکھا after one week i have trust you will be sent beautiful tutorials of the computer subject and current affairs یہ لکھا ہے میں لکھا لکھا we are waiting for your computer class because after one week i have trust you can you sorry after one week i have trust you will be sent more yeah you have a lick sakti a cookie examples me chal raha sab you man n li kai man li ja kia 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 sari chisa sam man ki to yelig after will be definitely you will be sent a good and you will be send good tutorials of the computer subject and current affairs yelikai to next line will get take care of yourself of thanks and regards اور پھر نیچے دیکھ رہی ہوں تو میری والی جو کل کی ایمیل تھی وہ یہاں پر ہے تو میں نے کیا کیا لکھا ہے کہ یہ سب یہ تو انہوں نے ہندی میں لکھا ہے میں نے کہ تمہیں اپنے تمہیں اپنی صحت کا حیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر تم صحیح رہو گی صحت مند رہو گی تو تم سیف بھی رہو گی اور تم اچھے سے مطلب ہم ہم لوگوں کو سب ساری چیزیں بھیجتی رہو گی اس لئے تمہیں رسٹ لینا چاہیے اور ہمیں ایک ہفتے بعد تمہاری کلاس کا انتظار رہے گا ہمیں مجھے یقین ہے کہ تم جو ہے اچھے کمپیوٹر اور کرنٹ آفیرز کی ٹیٹوریل ہمیں بھیج ہوگی تو یہ ساری میں نے اور پھر لکھا ہے گوڑ بلیس یو کیوں کہ میں نے گوڑ بلیس یو کیوں کیوں کہ وہ میری پڑی بہن ہے تو انہوں نے لکھا ہے گوڑ بلیس یو تو یہ میم کا بہت اچھا سا میسج مجھے آیا ہے اور بہت پیارا سا اور اس کو میں ڈیلیٹ بلکل نہیں کروں گی کیونکہ میم نے مجھے اپنے ویش اس میں دی ہیں میری پیاری سی بہن نے تو یہ والا میسج میں اپنے پاس ہمیشہ رکھوں گی جی میل میں بھی اور آؤٹ لک میں بھی تو اس والے میں کو میں بلکل ڈیلیٹ نہیں کرنے والی ہوں اب یہ والا میل جو میم نے مجھے اپنی آئی ڈی سے بھیجا ہے تو آپ کو تو ملا نہیں کیونکہ نہیں ملا کیونکہ یہ جو اگر بھیجتی میم کس سے ایزی کمپیوٹر والی آئی ڈی سے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اس میں آپ سب کو جاتا کیونکہ وہ آپ کے پاس سب کے پاس ہے ہے نا تو اس میں اگر بھیجتی تو ایزی کی کمپیوٹر وہ سب سب کے پاس گیا ہوتا اب وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو میرے پاس آیا ہے انہوں نے اپنی پرسنل آئی ڈی سے مجھے سے info.radha gmail.com سے میسیج بھیجائے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو اب میں مجھے مل گئی ہے میم کی پرمیشن کہ میں ٹھیک ایک ہفتے پہلے آپ ریسٹ لوں کیونکہ وہ میری بڑی مہنوں نے مجھے کہا ہے کہ اب پہلے مجھے ریسٹ لینا چاہیے ہیلڈی ہو جاؤں اور ایک ہفتے بعد میں پیارے پیارے سے بیوٹی فل سے ٹیٹوریل بھیجوں سو اب یہ والا یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں ریسٹ لینے جانے رہی ہوں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب کیا ہے کہ میم نے مجھے سجسٹ کیا ہے کہ مجھے ایک ہفتے ریسٹ لینا چاہیے اور پھر مجھے پیارے سے ٹیٹوریل بنانا چاہیے مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے تو میں اس والی بات کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایک ہفتے کے لیے اپنا تھوڑا سا ہیلتھ کیر کے لیے ریسٹ لے رہی ہوں میں اس والی بات کو ہفتے سب سے شیئر کروں گی اور اب مجھے ایزی کمپیوٹر والی آئی ڈی سے کوئی ریپلائی آیا ہے یہ کل میں چیک کروں گے اور اس میں پھر میں ریپلائی آل کروں گی کیا کروں گی ریپلائی آل تو پھر سے ہم کل ایک ریپلائی آل کے ساتھ ملیں گے آئی ہوپس ہو کہ جو میں نے آپ کے لیے ایک فرضی مطلب view create کیا ہے اور آپ کے لیے بہترین example set کیا ہے اس سے آپ زیادہ کو سیکھ بھی رہے ہوں گے بہت enjoy کر رہے ہوں گے یہ میرا یقین ہے تو enough for today کل ملتے ہیں thank you so much